آرین خان کے ساتھ اس وقت عرباز مرچنٹ بھی آرثر روڈ جیل میں بند ہے عرباز اور آرین ان آٹھ لوگوں میں شامل ہیں جنہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم نے ریپ پارٹی کے آروپ میں کروز پرچھا پیماری کے دوران گرفتار گیا تھا پتہ اسلام مرچنٹ نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے عرباز مرچنٹ آرین کو لے کر بہت چنتت ہیں اور کنسرن ہیں جہاں عرباز مرچنٹ کے پتہ اسلام نے اس بارے میں کافی کچھ کہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹرائل کے بعد جب ہم نکل رہے تھے تب ان کے بیٹے عرباز نے ان سے کہا تھا کہ میں ڈیڈ میں آرین کو اگلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا آرین کو جیل میں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ہم ساتھ میں آئے تھے اور یہاں سے باہر بھی ہم ساتھ میں ہی نکلیں گے اسلام نے کہا کہ عرباز کی یہ باتیں ان کے دل کو چھو گئی اور ان کی دوستی انہیں سب سے اوپر لگی ہوں رہی دیری کی وجہ سے عرباز اور آرین بہت پریشان ہو گئے تھے جہاں ان سی بی کو آرین خان کے پاس سے کوئی ڈرکس نہیں ملا تو وہیں واتس اپ چارٹ کو آدھار بنا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرین ڈرک ٹرافیکنگ جیسے کام میں شامل ہیں اسلام نے اس سے پہلے عرباز سے ہوئی ملاقات کو لے کر بات کیا اور کہا کہ جیسے ہی میں عرباز سے ملا اس نے کہا کہ دیکھو میں پہنچ گیا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ جنرک بارک میں ہیں اور چھے ساتھ قیدیوں کے ساتھ مجھے رکھا گیا ہے مجھے نہیں پتا یہ وہ کیسے قیدی ہیں بعد میں یہ بھی بتایا کہ اسے انزائٹی اٹاک آ رہے ہیں اور بلکل بھی سو نہیں پا رہا ہے اسلام مرچن نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا بلکل اکیلا ہے شاید اسی لئے اسے یہ انزائٹی اٹاک آ رہے ہیں ان لوگوں نے دو دوستوں کو الگ کر دیا آرین کو الگ بارک میں رکھا گیا ہے وہیں الگ بارک میں ان دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے انہیں قیادیوں کی طرح کھانا مل رہا ہے جب بھی وہ مجھے کوٹ میں ملتا ہے سب سے پہلے وہ اس کیس کے بارے میں ہی پوچھتا ہے جی ہاں تو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں بتائیے جوڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نئے لائف سے سر بھی کے رپورٹ